علی بھئی اگلا سوال ہے آج کل میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے مارکیٹ میں ایسے انجیکشنز آ چکے ہیں جو اگر گائی یا بھینس کو لگائے جائیں تو وہ روٹین سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیتی ہیں لیکن اس سارے معاملے کا ایک تلخ پہلو بھی ہے وہ یہ کہ ایسا دودھ نہ صرف مزرے صحت ہوتا ہے بلکہ جن جانوروں کو وہ انجیکشن لگائے جاتا ہے وہ بھی وقت سے پہلے لاغر ہو جاتے ہیں اسلام کی روشنی میں کیا اسے انجیکشن کو استعمال کرنا درست ہوگا اس حوالے سے افضاحت فرما دیتی ہیں دیکھیں لی ایسے انجیکشن استعمال کرنا قطن حرام ہے اور کئی ایک وجوہ کی بناو کے اوپر حرام ہے جانوروں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرنا وہ تو الگ سے گناہ ہے ہی ہے اس کے بعد جو اس سے دودھ پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ بھی مزرے صحت ہیں آپ اگر یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں تو آپ کو کئی ایک ویڈیوز ملیں گی گوگل کے اوپر سرچ کریں کہ یہ ٹیکیں جو اب تو خیر پاکستان میں سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی ہیں ٹیکوں کے اوپر اب میڈیکل سٹور میں آپ کو یہ ٹیکیں نہیں ملتے اگر کوئی بیچ رہے تو آپ اس کی شکایت کریں وہ اندر ہو جائے گا تو اس لیے آپ لوگ ڈرتے ہیں تو یہ نہیں رکھتے ہیں چھپ چھپا کے ان معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں یہ ٹیکیں جب کبھی کسی بھیہنس کو لگائے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ بہنس یا کوئی بھی محمل جانور کوئی بھی ہو ایون انسان بھی تو یہ دماغ سے گلینڈز خارج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے جسم اندر سے اور یہ دودھ بننے کا پروسس شروع ہوتا ہے ایک میڈیکل پروسس تو وہ ان گلینڈز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور وہ زیادہ پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح کہ آپ کے جو کھلاڑی عذرات ہیں وہ اس طرح کی عدویات استعمال کرتے ہیں جس سے وہ ٹیمپری طور پر زیادہ انرجی حاصل کر لیتے ہیں اور پھر ایسے ایتلیٹ جو ہیں ان سے میڈل بھی واپس لے لیے جاتے ہیں کیونکہ مصنوعی طور پر بھی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے یہی ٹیکہ جو ہے وہ پرگنینسی کے دوران اس اعتبار سے یوز کیا جاتا ہے کہ وہ جو ڈلیوری کی پینز ہیں نا ان کو لانے کے لیے دماغ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بھی یہ انسانوں میں بھی اس ٹیکے کا استعمال ہوتا ہے یہی ٹیکہ انہوں نے بھینسوں کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کیا اور گائیوں کو بھی لگایا جاتا ہے اس کی وجہ سے پھر وہ اگر گائے پہلے ایک وقت میں بارہ کلو دودھ دے رہی ہے تو ہو سکتا ہے اب سولہ کلو سترہ کلو دینا شروع کر دے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ پھر اس ٹیکے کے ساتھ ایڈکٹ ہو جاتی ہے جیسے چرسی اور پوڈری لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ بھینس کو وہ ٹیکہ نہیں لگائیں گے گائے کو ٹیکہ نہیں لگائیں گے وہ تکلیف میں رہے گی ایون کئی لوگ جو یہ بدکاری کا بزار جنہوں نے گرم کیا ہوتا ہے عورتوں کو اغوا کر کے اور وہ بالک ہونے سے پہلے اغوا کرتے ہیں وہ بھی یہ ٹیکے یوز کرتے ہیں ان کو وقت سے پہلے بالک کرنے کے لیے اور ایون اس طرح کے جو دودھ پینے والے بچے ہیں وہ بھی وقت سے پہلے بالک ہو جاتے ہیں اس میں بھی افیکٹ چلے جاتا ہے اور عورتوں کی اولاد میں بھی پیداشی عیب آ جاتا ہے جو عورتیں اس طرح کا دودھ پیتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے لوگوں کو پتہ نہیں کتنا ظلم کر رہے ہیں تھوڑا گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ گورنمنٹ گن پوائنٹ پہ دودھ کا ریٹ اسی یا نویر پہ کلو کروانے کی کوشش کرے گی تو یہ ظلم ہے آپ گھر میں بھی بہنس پال کے دیکھ لیں آپ اسی نویر پہ کیسے دودھ دے سکتے ہیں بہت زیادہ کسی کے پاس بہنسے ہوں وہ لگ بات ہے لیکن دو چار بہنسے جس کے پاس ہیں آپ کو پتہ کچھ عرصے بعد پھر ان کا وہ پرگنیسی والا چکر شروع ہو جاتا ہے بہنسوں کا تو وہ پھر دودھ دینا چھوڑ دیتی ہیں مطلب خالص دودھ آج کی ریٹ میں آپ کو پاکستان میں ایک سو بیس تیسر روپے کلو ہی ملے گا جو خالص دودھ ہوگا اس سے سستہ اگر ملے گا تو وہ پھر ٹیکوں والا دودھ ہوگا یا بیچ میں پانی ملائے ہوا ہوگا تو ہماری بھی تو ڈیمانڈز پھر اس طرح کی ہوتی ہیں لیکن اس سے وہ جو دودھ یہ کام کر رہے ہیں وہ جسٹیفائی نہیں ہوں گے ان کی کمائی اس طریقے سے حرام ہوگی یہ میں بتا دوں بلکل کیونکہ وہ انسانیت کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں جانوروں کے ساتھ بھی صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک عورت بڑی نیکوکار تھی اس نے ایک بلی کو قید کر دیا وہ بھوکی پیاسی مر گئی تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ وہ نیکوکار عورت بھی دوزخ میں ہے ایک بلی کی وجہ سے تو یہ گائے اور بھینسیں اتنی صحت مند ہوتی ہیں جیسے ٹیکہ لگاتے ہیں نا تو ان کی لائف اگرا فوراں نیچے آ جاتا ہے تین چار سالوں میں یہ لے کے دودھ یا دو یا تین سالوں میں اس کے بعد تو یہ مطلب ان کو زبا کیا جاتا ہے اور آپ مجھے بتائیں ایسی بھینسوں کا جب گوش مارکیٹ کے اندر آئے گا وہ جو لوگ کھائیں گے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا اور ان بھینسوں کے اوپر کیا ظلم ہے وہ سن نسائی میں حدیث نہیں ہے ایک بڑے اونٹ نے نبیل اسلام کو شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ جب تک میں جوان تھا اس وقت تا تو میں باہر اٹھا لیتا تھا اور اب میرا مالک میرے اوپر ظلم کرتا ہے اب میں بڑا ہوں اب میں اس طریقے سے تو بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو نبیل اسلام نے اس کے مالک کو ڈانٹا تھا یہ صحیح سنت سے حدیث ہے تو نبیل اسلام کو اللہ نے جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی ہوئی تھی تو اس حوالے سے جانوروں کے اوپر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے یہاں پہ جانوروں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے انسانوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے اور بیماریاں عام ہو رہی ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم چھوٹی چھوٹی اس طرح کی اتیاتیں کر لینا تو بعد میں جو ہم نے لاکھوں روپیہ بیماری کے علاج پہ لگانا ہے نا چند ہزار اگر آپ لگا لیں تو آپ ان بیماریوں سے بڑھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ فورا سے پہلے گھی سے دسبردار ہو جائے چاہے وہ دیسی گھی ہے چاہے کوئی اور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اب لیونگ سٹائل ہے وہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم اب اتنی مزدوری نہیں کرتے اللہ ما شاء اللہ چند لوگ ہوں گے گاؤں ایریا میں ان کی سیتیں ہیں شہروں میں رہنے والے لوگ جو پورا دن بیٹھے رہتے ہیں کھانا کھا کے لیٹ جاتے ہیں وہ خالص دیسی گھی استعمال کریں گے تو کولیسٹرولی بڑھے گا ان کا اس میں گھی کا قصور نہیں ہے آپ حضم نہیں کرنے کے قابل رہے کیونکہ آپ کی جسم کی مشکت نہیں ہے تو فوراں آئل کے اوپر شفٹ کریں اپنے آپ کو آئل کے اندر کم از کم کولیسٹرول نہیں ہے ملائی چھوڑ دیں دی بھی کھانے تھے سپریٹے الگ کھاؤ جس سے ملائی اتری بھی ہوتی ہے وہ والا دی کھائیں کہیں پہ بھی کریم یا چکنائی کی انٹریس نہ ہو یہ تین چے جو ہیں نا دشمن ہیں چینی چکنائی اور چاول ہاں چاول اگر اوبال کے استعمال کیے جائیں جیسے بریانی میں ہوتے ہیں یہ دال چاول میں وہ نقصان دینی ہے چکنائی والے جو چاول ہیں وہ انتہائی نقصان دیں تو ان تین چے سے بچیں اور ان تین چے کو چوری کرنے والوں سبھی بچیں وہ چینی چور آج کل اگنارہ بھی چال رہا ہے تو فوراں آئل کے اوپر شفٹ ہوں کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے اتنے ہی پیسوں میں جو گھی آتا ہے آئل آ جائے گا اور آئل بھی ایسی کمپنی کا استعمال کریں کہ جو وی ٹی ایف ٹیکنالوجی اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی آ چکی ہیں جو صفائی بغیرہ صحیح کرتے ہیں سب سے بہتر تو ہے کہ زیتون کا یا کنولا کا آئل استعمال کریں وہ تو سب سے بیسٹ ہے تو آپ ہیلدی لائف گزاریں گے ادر ویس آپ کو پتہ نہیں چاہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جناب اتنا صحت منصی جنہ سی آٹھ فیل ہو گیا سر وہ جنہ نظر آ رہا سی نا اندر جو اس کے اندر کولیسٹرول جمع ہوا تھا اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا یورپ امریکہ کے اندر تو ریگولر میڈیکل چیک اپس ہوتے ہیں پتہ چلتا جاتا ہے وہ بتا دیتے ہیں آپ یہ چیز کنٹرول کریں یہاں تو ہمیں بیماری کے بعد پتہ چلتا ہے ہم نے کیا کنٹرول کرنا ہے جب کنٹرول کرنے کا وقت بھی نکل چکا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ آپ یہ چیزیں کھانے سے محروم ہو جائیں اپنے آپ کو خود ہی ان چیزوں کو کم کرنے کے اوپر لیں وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پوری زندگی کھانا ہے تو کم کھائیں اور ستنا کھائیں اگر آپ نے صرف چالیس پنتالیس سال کی عمر تک کھانا ہے تو کھلا کھائیں اس کے بعد پھر آپ دیکھیں آج کل تو ینگ ینگ بچوں کے میدے جواب دے گئے ہیں مرغن غزاؤں کی وجہ سے اور یہ مارکیٹ میں وہ پریزرویٹیوز استعمال کرتے ہیں میں نے دیکھا یہاں تو ینگ جنریشن تو بیٹھی یہ باربی کیوں کے اوپر ہوتی ہے کڑائییں بنوا کے کھا رہے ہوتے ہیں اور جن کے پیسوں سے کھا رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ٹوست کھا رہے ہوتے ہیں اور یہاں ان کے پیسوں کے اوپر لوگ کڑائییں بنوا رہے ہوتے ہیں روزانہ ہی آپ کو پتہ نہیں وہ ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے اس میں کیا کیا مسائلہ ڈالتے ہیں پریزرویٹیوز ڈالتے ہیں اس کیا سے میدہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو خدا کے لیے ان چیزوں سے بچیں اپنی صحت کی قدر کریں اور اسی میں یہ دودھ والا معاملہ بھی ہے کہ یہ تو خیر گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے اور ایسے دودھیوں کا بائیکارٹ کریں آپ لوگ بھی جو اس طرح کے ٹیکے لگاتے ہیں اب یہ علمی ہے کہ اکثریت اس وقت یہ ٹیکے استعمال کر رہی ہے اور آپ کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں وہ اپنے جانوروں کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں دنیا کے چند ٹکے کمانے کی عبز لیکن اگر آپ ان دہ لانگ ٹرم دیکھیں گے تو ان کو نقصان ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ بینس نے سات آٹھ سال دودھ دینا تھا تو اب چار سال دے گی تو وہ جیسے سونے کا انڈا دینے والی مرگی کی یہ مثال ہی بنی ہوئی ہے نا کہ آپ مرگی زبا کر لیں تو ایک تو ہے آپ روزانہ سونے کا انڈا لیں تو انسان چونکہ وہ لانگ ٹرم نہیں دیکھ رہا ہوتا نا تو وہ شارٹ ٹرم میں دیکھ رہا ہوتا ہے مجھے پروفٹ ہو جائے مجھے فائدہ ہو جائے لیکن آپ ایٹ دینڈ آف دے دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی نقصان ہی ہو رہا ہوگا اور سب سے بڑا نقصان آخرت کا ہے آپ لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں جانور پہ ظلم کر رہے ہیں انسانوں پہ ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے مجرم بن رہے ہیں حقوق العباد کو مس کر رہے ہیں حقوق اللہ کو مس کر رہے ہیں تو جو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لئے اپنی آخرت کی فکر کریں بیسے میں بتاؤں آپ کو بڑے بڑے نیک لوگ بھی موجود ہیں کہ جو بظاہر دیکھنے میں اپنے گیٹ اپ میں نیک نہیں ہیں لیکن وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں میں اسلامباد میں ایک بھائی سے دودھ لیتا تھا تو پھر خیر وہ سپلائی کرنا چھوڑ گئے کیونکہ ان کے لئے آنا مشکل ہو گیا کسی دکان پر دینا شروع ہو گیا تو وہ اپنی بھائیسوں کو ٹیکے نہیں لگایا کرتے تھے وہ اپنی بھائیسوں سے بڑا پیار کرتے تھے ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ اور انہوں نے کافی ساری بھائیسے پالی ہوئی ہیں تو وہ اپنا خاصہ بتاتے تھے کہ میرا آپ دودھ کہیں پہ لے جائیں چیک کروا لیں ٹیکے والا نہیں ہے شروع شروع تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنی فخریہ بات کیوں کر رہے ہیں مجھے بات میں پتا چلا کہ وہ اس پورے اریئے میں وہ ایک ہی بندہ تھا جو ٹیکے نہیں لگاتا تھا ٹیک ہے تو کتنے کتنے دیندار ہیں داڑییں رکھی ہوئی ہیں لیکن کام چکے رکھے ہیں انہوں نے تو وہ کہتا تھا نہیں جی سر یہ گناہ ہے میں یہ کام نہیں کروں گا تو ایک دن میں ان کو ملنے کے لئے کیا میں نے کہا جی ہے میں نے دودھ پتی پینی خالص میں شوق سے پیتا ہوں تو مجھے آج تک وہ دودھ پتی بھولی نہیں اتنا مگ وہ بنا کے لئے کیا تھا خالص دودھ کا بھینس کا دودھ تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی گھڑا بھی زیادہ ہوتا ہے تو میں نے پوچھا یار نمازیں کتنی پڑھتے ہو کہتا ہے سر جی فجر کی نماز تو میں بقیدگی سے پڑھتا ہوں باقی نمازیں رادنو کٹھی کر کے ہی پڑھنا میں نے کہا کیوں کہتا ہے پورا دن بھینسوں کی دیکھ بال کرنی ہوتی ہے تو کپڑے پلید ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا دیا کپڑے پلید ہو جاتے ہیں کہہ لگا کیا میں نے کہا میرے بھائی یہ تو صرف فقہ نفی کا ایک مسئلہ ہے یہ بات شیعہ نے اس مسئلے میں غلوف کیا ہے کہ جو پالتو جانور ہیں ان کا گوبر اور پشاب جو ہے یہ ناپاک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ پاک ہے لیتے کہا کہ جی آلو جی لیندہ نے کھاؤ ناپاک نہیں ہے کئی چیزیں جو ناپاک نہیں ہیں لیکن آپ نہیں کھا سکتے بلغم تھوک ایون بخاری مسلم میں نبیل اسلام فرمایا ہے جو کسی کو توفہ دے کے واپس لیتا ہے گویا ایسا ہے جیسے تھوک کے چاٹے تو اب اس چیز کو نبیل اسلام نیٹوریس مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو کیا تھوک فقہ نفی کے نزدیک یا شیعہ کے نزدیک ناپاک ہے وہ کہیں گے ناپاک نہیں ہے تو بھر حضور اس کو بری مثال کے طور پر کیوں بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی یہ اللہ نے سانی دی ہے یہ پوری انسانی چالیس کے اوپر رہی ہے تو گوبر ہو یا پالتو جانور جتنے ہیں جن کا ہم دودھ پیتے ہیں ان کا گوبر اور پشاب ناپاک نہیں ہے کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے آپ کے ناپاک نہیں ہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ اللہ نے سانی دی ہوئی ہے تو بڑا خوش ہوا میں کہے یار یہ تو دین کا علم آئے تو آسانی ہے آسانی ہے اور ایون ان کے لیے یہاں تک بھی آسانی ہے کہ جو ریگولرلی یعنی اس کام میں جھٹے ہیں تو ان کو اپنے ناخنوں میں جو گوبر پھاس جاتا ہے وہ بھی صاف کرنے کی ضرورت نہیں اس میں تردد ہے جیسے جو پرمنٹی پینٹ کا کام کرتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ جو ہے وہ پہلے پٹرول سے پورا پینٹ جانا یا ڈونڈ کے صاف کریں نہیں یا آٹا گوننے والی عورت ہے تو وہ ہر دفعہ اس چیز کا اتمام کرے کہ میں نے اندر سے بھی آٹا صاف کرنے نہیں اس کو شریعت میں آسانی ہے اس معاملے میں جو پرمنٹی کسی کام میں ہے کہ ظاہر ہے اس کے لیے تردد ہے اسی طرح سے جو لوگ الوی کا کام کرتے ہیں اب آپ الوی اتار سکتے ہیں مجھے بتائیں وہ تو اپنے ٹائم پہ ہی اترنی ہے تو آپ لگ گئی ہے تو وہ کیا کھرچنا شروع کرے گا تو ایسے تو نہیں ہوگا تو یہ بھی آسانی ہے کہتا سر جی آپ نے میرا مسئلہ ہی حل کر دی ہے تو اب میں تو اپنی نماز قضا نہیں کیا کروں گا میرے لئے تو بڑی مسئیبت ہوتی تھی میں جب رات کو نمازیں ساری جمع کرتا تھا ٹھیک ہے تو پورے دن کی نمازیں پڑھنی پڑھتی تھی اب میں ساتھ پڑھ لوں گا تو یہ جو لوگ بھینسے پال رہے ہیں ٹیکے نہ لگائے ہیں اور یہ ساتھ آسانی بھی ہم سے لے لیں اور آخرت کی کمیابی آپ کا مقدر ہیں کہ اگر آپ نے حلال کی روزی کھائی اس طریقے سے اور اگر آپ کہیں کہ سب لوگ کرتے ہیں اس لیے میں کروں گا تو سر یہ لیم ایکسکیوز اللہ کی برگاہ میں قبول نہیں ہے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ سب لوگ کرتے ہیں میں اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا آپ کوئی اور کام ڈھونڈ لیں لیکن یہ کام نہ کریں اور میں آپ کو بتاؤں خالص دودھ تو ایسی چیز ہے لوگ آپ کے گھر سے آ کے لے جائیں گے دودھ ایک ایسی چیز ہے لوگ اتنی اتنی ڈرائیونگ کر کے جا کے نا دودھ لے کے آتے ہیں کہ فلان مندہ خالص دودھ دیتا ہے اس کو گوالے کو نہیں دینا پڑتا کیونکہ یہ بیسک نیڈ ہے پوری انسانی دودھ کے اوپر چل رہی ہے اہمی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا اتنا ذکر کی ہے کہ ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں صورت و نحل کے اندر آج دودھ دنیا سے ختم ہو جائے بچے جوان ہی نہیں ہو سکتے بچے بڑے ہی دودھ کے اوپر ہو رہے ہیں یہ تو بڑے ہو کے وہ نرم غزائیں کھانا شروع کرتے ہیں یا چبانا شروع کرتے ہیں جب تک ان کے دانت نہیں ہوتے تو شروع کی ساری لائف تو دودھ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو پوری انسانیت اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کریں اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اپنی بحیثیں رکھیں اگر واقعیوں کو خالص دودھ لینا ہے تو جن لوگوں کے بڑے بڑے گھار ہیں وہ رکھ سکتے ہیں بجائے یہ ڈبوں کا دودھ اور خوشک دودھ استعمال کرنے کے جہاں انہوں نے اتنے ملازم رکھے میں ایک ملازم رکھ لیں اس کے لیے جواب بھی کریئٹ ہو جائے گی بلکہ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ جو صحیح اماندار گوالے ہیں ان کو بحیث بھی لے کے دے دیتے ہیں کہ چلو یار یہ بحیث رکھ لو اتنا دودھ میرا ہوگا اتنا تمہارا ہوگا اگر وہ اماندار ہوئے ورنہ تو ہنو وہ باج بھی پی جا نہیں ہے تو دودھ بھی پی جانا ہے یہ بھی ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ تو یہ اس طرح کا جو ٹیکہ لگانے والا معاملہ ہے یہ بالکل حرام ہے اور ایسے میڈیکل سٹور کی کمائی کب وہ والا پورشن حرام ہوگا جس میں وہ یہ ٹیکے بیج رہے ہوں گے یہ ذہن میں رکھیے گا اور دودھ کا تو معاملہ ظاہر ہے اب وہ کون کرے گا یہ بغیر ٹیکے والا اتنا حصہ ہے اور یہ ٹیکے والا ہے وہ تو سارے یہ لالو رام مکس ہو گیا نا فوراں سے پہلے توبہ کریں پہلے جو ہو چکا اللہ سے معافی مانگیں اور دودھ میں پانی ملانا بھی کوئی حرام نہیں ہے اس کو نہ بتانا حرام ہے نبیل اسلام دودھ میں پانی ملا کے پیا کرتے تھے اس زمانے میں دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف تو نہیں ہوتی تھی تو مٹکے کا پانی ڈالا جاتا تھا کچھی لسی بنا کے پی جاتی تھی دودھ میں پانی ملانا فی نفسی گناہ نہیں ہے اس کو نہ بتانا گناہ ہے آپ لکھ دیں کہ پانی ملا دودھ ستر پہ کلو خالص دودھ ایک سو بیس رو پہ کلو لوگ آپ سے خود لیں گے جس نے جو لینا ہے یہ نہیں ہوگا لوگ لینا چھوڑ دیں گے مجھے بتائیں جو لے کے جا رہے ہیں ستر پہ ان کو نہیں پتا کہ اس میں پانی ڈالا ہے تو یہی بات اگر آپ بتا دیں گے تو آپ کا کاروبار بھی لال ہو جائے گا خالص دودھ کا لفظ نہ لکھیں وہاں پہ وہ اٹائیں آپ ڈکلیئر کریں سر لوگ آپ کے پر اعتماد کریں گے کہ یار یہ اماندار آدمی اس نے لکھ کے لگایا ہے کہ پانی ملا دودھ ستر پہ اور فلان یہ ہے اتنی پرسنٹیج میں نے پانی کی ڈالی ہوئی ہے گائے کا مکس کرتے ہیں گائے کا مکس کرتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں بہت اچھی بات ہے گائے کا دودھ مکس کریں بہت اچھی بات ہے بتا دیں کہ جی گائے گائے کا دودھ اس لیے ان کو مکس کرنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ستر پہ اسیر پہ یا سو رپے میں خالص دودھ مل جائے تو بینس کا دودھ تو نہیں خالص مل سکتا نا سر ان کی اپنی لاغت ہی بہت زیادہ آ جاتی ہے تو گائے کا دودھ بتا کے مکس کریں بہت اچھی بلکہ پانی ملانے سے تو بہتر ہے اور میں آپ سے کہوں کہ جو لوگ آپ کے دودھ میں پانی ملا کے آپ کو دے رہے ہیں آپ کو بڑی نیکی کر رہے ہیں شکر ہے وہ صرف نہیں گول کے دے رہے ہیں وہ تو بڑے محسن ہیں آپ کے کہ وہ کیمیکلز نہیں بیچ میں ڈال رہے ہیں پانی ڈال رہے ہیں پانی چاہے وہ چھپڑتا بھی پا رہے ہیں کوئی بسلہ نہیں ہے آپ نے تو عبال کے پینا ہے وہ سارے وائرسز اور بیکٹیریا مر جائیں گے اس عبالنے والے ایسے میں لیکن چاہے اس میں سے ڈڈو بھی نکل آئے ہیں وہ کوئی بینڈک بھی کوئی مسئلہ نہیں اٹھا آگے سیٹ پہ کر دیں آپ عبال کے اس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن جو کیمیکلز ڈال کے بیچ رہے ہیں وہ تو آپ کو زہر زہر کھلا رہے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کی پھر کمائی بھی حرام ہوگی صحیح مسلم میں عدیث ہے نبی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس ڈھیر میں داخل کی یعنی وہ گندم بک رہی تھی آپ نے دیکھا وہ گیلی ہو گئی آپ نے فرمایا یہ کیا ہے کہ ایرساللہ رات کو بارش ہو گی تھی تو گیلی ہو گی تو آپ نے فرمایا تجھے چاہیے تھا کہ یہ گیلہ پورشن اوپر کرتا تاکہ لوگوں کو پتا چلتا کہ اس کے اندر پانی مکس ہو گیا پھر کسی کی مردیوں لے لیں خوش کر کے استعمال کر لیں تو پھر آپ نے صاف اور میں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں حالانکہ ملاوٹ اس نے ڈریکٹلی نہیں کیوی تھی وہ تو اللہ کی طرف سے بارش آئی تھی لیکن اس چیز کے عیب کو نہ بتانے کو نبیل اسلام نے ملاوٹ کہا اب آپ اسی کے اوپر قیاس کر لیں جتنے بھی معاملات ہیں جو جس طریقے سے جھوٹ بول کے چیزیں بیچ رہے ہیں ملاوٹ کر رہے ہیں چاہے کوئی کپڑا بیچ رہے ہیں چاہے کوئی جھوٹیاں بیچ رہے ہیں چاہے الیکٹرونک کا سمان کوئی بیچ رہے ہیں چائنہ کا سمان کو جپان کا کہہ کے بیچ رہے ہیں جپان کے سمان کو ملیشیا کا کہہ کے امریکہ کا کہہ کے بیچ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ بک تو اس کا جا نہیں ہے لیکن اس اعتبار سے پھر اس کی برکت بھی اٹھ جائے گی اور حرام بھی قوائی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے محفوظ ہو رہا ہے آمین جزاکو اللہ و خیر و اقسام